ہیلو فرینڈز آنے والے اپسیورٹس میں دکھایا جائے گا کہ ماں بیغم مرتزم پر زور دے گی کہ وہ میرب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے چھوڑ دے مگر مرتزم اسے انکار کر دے گا اور کہے گا کہ وہ میری بیوی ہے اور میں قیامت تک اسے ٹھونوں گا اتھر حیاء نے بھی مرتزم کے ناک میں دم کیا ہوئے کیونکہ وہ بار بار مرتزم کے کمرے میں آ جاتی ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتی رہتی ہے مرتزم اسے بھی لاسٹ وارننگ دے گا کہ میرے کمرے سے دور ہو ورنہ تمہیں اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور کر دوں گا خیر حیاء پر اس وارننگ کا کیا اثر پڑے گا وہ تو صدا کی بے حیاء ہے ماں بیغم مرتزم کے کمرے کا حال دیکھے احران ہے جائے گی کیونکہ مرتزم نے غصے میں اپنے کمرے کا بیڑھا گھرک کر دیا ہے ادھر فاروق رکشے والا میرب کو کہے گا کہ اسے گھر واپس چلے جانا چاہیے جس پر میرب نراز ہو جائے گی اور چادر اوڑ کر رکشے والے کے کھر سے نکل جائے گی فاروق رکشے والا پیچھے سے اس کی تلاش میں نکلے گا ادھر رستے میں میرب کا پلیس وین نظر آئے گی وہ چادر سے اپنا چیرہ چھپانے کی کوشش کرے گی پلیس والوں کی نگاہ جب میرب پر پڑے گی تو انہیں شک ہوگا اور پلیس والے وین روک دے گے وین میں سے اتر کر پلیس والا جب میرب کی طرف بڑھنے لگے گا تو اترے میں فاروق رکشے والا ادھر آ جائے گا اور پلیس والے کو میرب کی جانب بڑھتے دیکھ کر جلدی سے میرب کو اپنے رکشے میں بتا لے گا اور وہاں سے لے جائے گا پلیس مرتسم کو کال کر کے اس بارے میں بتائے گی مرتسم بھی میرب کی تلاش میں نکل کھڑا ہوگا پلیس رکشے والے کو جانتی ہے مرتسم پلیس کی انفرمیشن پر رکشے والے کی گھر پہنچ جائے گا اور اسے کہے گا کہ تم تو وہی رکشے والے ہو فاروق رکشے والا مرتسم کو دیکھ کر پرشان ہو جائے گا مرتسم کہے گا کہ میں تمہارے گھر کی تلاشی لینا چاہتا ہوں میرب چھپ جائے گی اور چھپ کر ساری باتیں سنے گی مرتسم کو میرب نہ ملے گی پلیس رکشے والے کو گرفتار کر لے گی کیونکہ پلیس اور مرتسم کو شک ہے کہ رکشے والا میرب کے پارے میں جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے یا اس نے اسے کہیں پر چھپا رکھے مگر انہیں بتا نہیں رہا ہے حروق رکشے والا بچارہ تو خام خام میں مالا گیا اس نے تو اپنی طرف سے نیکھی کی تھی الٹا اسے پلیس پکڑ کے لے گئی ہے تو چلیے اب آتے ہیں اس ٹرامے کے کچھ سٹوپر ترین سینز کی طرف میرب اپنی شوہر کو تو لفٹ نہیں کرواتی تھی مگر دوسروں کے گھر میں رہتے ہوئے صاف صفائی گھر کے کامکاچ خوب دل لگا لگا کر گئی ہے یہ ایسی لڑکی ہے جس نے سب کو تکنی کا ناشنے چاہیے ہوئے اس کی وجہ سے اس کا باپ مر گیا شوہر اس کو ڈھونٹا پھر رہے ماں بیگم بیستی کی وجہ سے خون کے انصور ہو رہی ہے مگر میرب نے یوں موہ بنایا ہوئے گویا اس سے زیادہ معصوم اور فرشنہ صفت انسان اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے اوپر سے بیک گراؤنڈ میں مسلومیت سے بھرابہ سانگ بھی چل رہا ہوتا ہے مرتسم اور اس کی آدمی میرب کو پورے شہر میں ڈھونٹے پھر ہیں مگر وہ ان کو نہیں ملتی مگر فاروق خان بار بار اس کو ٹکراتا ہے کیا حسین اتفاق ہے یا یوں کہنا چاہیے کیا عجیب اتفاق ہے میرب فاروق خان یعنی پتھان لالا کے ساتھ اپنی اسی سہلی کے گھر جاتی ہے جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے کپڑے اور پیسے سپیشل ڈیلیوری سرورز کے ذریعے جو آدھی رات کو بھی آویلیبل ہوتی ہے پہنچائے ہوتے ہیں مگر پھر جیسے ہی میرب اس کے گھر پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو لندر روانہ ہو گئی ہے سہلی کا گارٹ میرب کو کہتا ہے کہ آپ کے والد اور مرتسم خان آپ کو ڈھونٹ رہے ہیں جب گارٹ میرب کو میرب کے والد کو اور مرتسم خان کو اچھی طرح پہچانتا ہے تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ مرتسم میرب کا شوہر ہے اس کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ کے والد اور ہزبن آپ کو ڈھونٹ رہے ہیں پھر وہ میرب کو یہ بھی نہیں بتاتا کہ آپ کے والد سب اوپر جا چکے یعنی کہ ان کا انتقال ہو چکے ہیں اتنی بڑی بات بھی وہ میرب کو نہیں بتاتا اتر خان لالا کو بڑا انٹرسٹ ہے میرب سے وہ میرب سے پوچھتا ہے کہ ایک تو تمہارا والد ہے اور دوسرا کون ہے تمہارا بھائی اتر خان صاحب میرب کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے تم کہاں جائے گا اور خان صاحب اپنے گریپان میں جھانکے نہیں دیکھتے جنہوں نے میرب کی لاکھوں کی ہیرو والی چین ہتھی آ لی ہے تھوڑے سے قرائے کے پتلے میں پھر خان صاحب کہتے ہیں اب تو بس یہ رکشہ ہے میں ہوں اور تم ہو لگتا ہے خان صاحب کا پارٹی کرنے کا دل نور ہے میرب مرتسم کے گھر میں تو بڑے نخرے دکھاتی تھی خاروق رکشے والے کے گھر پہ وہ بڑے آرام سے گھر کے کام کاج کر رہی ہے باتھروم دھو رہی ہے جھڑوں پوچھا کر رہی ہے اور اپنے اتنے اچھے شوہر کو چھوڑ کے اور اتنی بڑی حویلی کو چھوڑ کے وہ ظلیل و غور ہوتی پھر رہی ہے نا جانے کیا لاجک ہے رائٹر کی مرتسم بیٹ کی چاتھر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے جیسے بڑی حسین یادیں وابستہ ہیں اس چاتھر سے پھر خالی بیٹ کو چھوڑ کر سوفے پھر سو جاتا ہے ارے بھئی اب تو بیٹ پورا کا پورا تمہارا ہے مزے سے پھیل کے سو بیک گراؤنڈ میں یہ گانا بچ رہا ہوتا ہے کیا ہوتی ہے بے وفائی ارے بھئی اب تو یہ گانا اس سچویشن پر سوٹ نہیں کرتا اب تو جدائی کا کوئی گانا لگنا چاہیے مرتسم سمجھتا تھا کہ میرب روحیل کے پاس ہے اسے تو غصے اور انتقام میں میرب کو دھوڑنا چاہیے مگر وہ کہتا ہے کہ وہ میری بیوی اور عزت ہے اور میں اس کا پیچھا قیامت تک کروں گا زن مریدی تو مرتسم پر ختم ہے میرب بھی بڑی گنی اور میسنی ہے مظلوم سمو بنا کر یہ کہتی پھرتی ہے کہ میں تو تنہا ہوں میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں خام خواہ خان صاحب کو بھی لارے پر رکھا ہوئے اور امیدیں دلاری ہے آج کا یہ ریویو بس یہیں تک تھا امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک کا پٹن دبائیے شکریہ